آج کی مرلی کا سار ہے میٹھے بچے جی بابای شب بابا نشکام نمبر ون ٹرسٹی ہے شب بابا نشکام نمبر ون ٹرسٹی ہے مطلب بھگوان کو کہیں شب کرم کر کے سوارگ میں نہیں جانا ہے ہم بچوں کو تو بابا لائٹ اور مائٹ دے کے دیوی دیوتا بنا دیتا ہے دو دو تاج ہمارے سیر پہ ہوتے ہیں ایک پرکاش کا ارثات پویترتہ کا تاج سیر کے پیچھے جو دکھاتے ہیں وائٹ لائٹ اس کو ہیلو بھی بولتے ہیں ایچے ہیلو پربہ منڈل بھی بولتے ہیں دوسرا سیر پہ ہیرے جوارات کا تاج جیسے لکشمین رہن شری کرشن رادہ رام سیتہ اتھوہ دیوی دیوتا سب کے سر کے اوپر تاج ہوتے ہیں ڈبل تاج اس وقت کسی کے سر پہ کوئی بھی تاج نہیں ہے بے تاج بھی ہیں مہو تاج بھی ہیں بے تاج بھی ہیں بینہ تاج کے اور مہو کا تاج سیر پہ پہن رکھ مہو تاج میں نے مہو مائیہ کا تاج سیر پہ پہن رکھا ہے تو بھگوان کہتے ہیں شبابا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میرا تو سبھاؤ ہے سیوہ کرنا میرے سے آٹومیٹک سیوہ ہوتی ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں میرے بچے سکھی ہو جائیں ان کو کبھی کوئی دکھوں کا کانٹا بھی نہ چھبے ایسی بھگوان کی کامنا ہے جیسے ماں باپ کی کامنا ہوتی ہے کہ اس کے بچے صدا سکھی رہیں تھنڈی تھنڈی ہوا ان سے آئے کبھی گرم ہوا نہ آئے بچوں سے شیتل تو بھگوان بھی کیا چاہتے ہیں کہ میرے بچے پوری طرح سکھی ہوں دوسرا باوہ نے کہا میرے جیسا ٹرسٹی بھی کوئی نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا ٹرسٹی میں نے ٹرسٹی میں نے جو ہر جو ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ امانت سمجھتے ہیں ہر چیز کو جیسے کوئی ٹرسٹ ہے اس کے ٹرسٹی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آنریری ہوتے ہیں اور ویتنک انہوں تنخہ نہیں لیتے لیکن سیوہ سیوہ کے بہاو سے ہوتے ہیں تو شیب بھاوہ کہتا ہے بھی تم میرے کو جو بھی ارپیت کرتے ہو ویسے تو تمہارے پاس ارپیت کرنے جو گا کچھ ہے نہیں کیا ارپیت کرو گے شریر تمہارے روگی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا نہیں کانوں سے تمہیں سندھا نہیں سارا شریر کہیں نہ کہیں اب کمر میں درد آج پلانی جگہ درد آج سر درد ہو رہا آج یہ بیماری کل وہ بیماری تو تن من دھن بھی جو ارپیت کرتے ہیں بھگوان کو وہ تن بھی کیسا ہے بیکار آگے من دیکھو من میں اُلٹے سُلٹے بیچار شد نہیں پویتر نہیں گندے بیچاروں والا یہ بھگوان کو ارپیت کرتے ہو اس لیے شیو کے اوپر آگ دھتورہ بھی چڑھاتے ہیں اچھی چیزیں نہیں ہوں جو اور شیو وش بھی پیتا ہے تو ہم سب کے اندر جو وشے وکاروں روپی زہر ہے وہ بھی وہ پی جاتا ہے بھگوان کہتا ہے جو تن من دھن اس وقت سنگم یک پہ تم میرے کو ارپیت کرتے ہو میں تمہیں اس کے بدلے میں ارثات میرے کہنے پہ پھر چلتے ہو سیوہ کرتے ہو اسی اسی تن سے اسی من سے اس دن سے تو اس کے بدلے میں میں ساتیوں میں تمہیں نیروگی تن دیتا ہوں کیسا تن دیتا ہوں کنچن کایا بھا بھا بھائیں کہتا ہے دیوتا ہوں کی کنچن کایا ہوتی ہے من کیسا ہوتا ہے بالکل امن سو من سو من ہوتا ہے وہ امن میں نے شاہ ہوتی ہے فالتو کی یہ وہاں تنکنگ نہیں ہوتی سیوہر تھنکنگ نیگٹیو تھنکنگ اوور تھنکنگ یہ سب نہیں ہوتی تو تمہارا من بھی درست کر دیتا ہوں دھن بھی درست کر دیتا ہوں دھن کیا تو امبار لگا دیتا ہوں کیونکہ تم لکشمی نرین کی جا کے راجے میں جاتے ہو یا خود لکشمی نرین بنتے ہو لکشمی تو دھن کی دیوی ہے ڈاٹا برلا امبانی ڈانی سب اسی سے ہی مانگتے ہیں ہے نا یا بھگوان سے مانگتے ہیں تو بھگوان کہتا ہے میں تمہارا تن من دھن درست کر کے دے دیتا ہوں سب سے بڑا کباریا جو ہے دنیا میں بھگوان ہے کباریا ہوتے ہیں تو کیا لیتے ہیں آپ سے کبار کھانا اور اس کے بدلے میں کئی بار کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہے پہلے برتن برتن دے جایا کرتے تھے باوہ کہتے ہیں تم اپنا پرانا بیگ بیگیج ٹانسفر کر دو تو ستیوگ میں تمہیں سب کچھ نیا مل جائے گا تم عیشور کے اوپر ارپیت کروگے تو بھگوان اس کو نیا بنا کے دے دے گا ہے نا اس کا روپانترن کر دے گا اس کا بیوٹیفیکیشن کر دے گا تمہارے پاس جو ہے دل سے دے دو بس باوہی سب آپ کے اور بھگوان کی مدد کرو کیا مدد کر سکتے ہیں بھگوان کی اس کا جو سندیش ہے وہ انہیں آتما تک پچھا سکتے ہیں وہ بھی تو اس کے بچے ہیں جیسے چاہ دوسرا کہتا ہے اپنا جیون چال چلن تمہارا رائل ہونا چاہیے دیوتاؤں جیسا ہونا چاہیے تمہاری وانی مدور ہونی چاہیے تمہاری ٹون ٹھیک ہونی چاہیے یہ بولنے کی کسی کا دل نہ دکھے تمہارے کنی شبدوں سے ایسے بان مت چلاو جو دوسروں کے دل کو گائل کر دیں اور بعد میں پھر ماپی مانگتے گھومو تو باوہ کہتے ہیں تم سب جو بھی کچھ بھی ہے پرانا تمہارے پاس سب میرے کو ٹرانسپر کر دو میں سب کنوینی کرن کر دوں گا رینیوول کر کے دے دوں گا موسیقی